حضرت دلدار شاہ ولی رحمت اللہ علیہ درگاہ کی انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے جلسے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاشرے میں بیداری لانے کیلئے انتظامیہ کمیٹی درگاہ حضرت دلدار شاہ ولی رحمت اللہ علیہ درگاہ کی جانب سے سالانہ جلسے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے اسی سلسلے کے تحت پہلا جلسہ 22 نمبر کو منقب کیا گیا جلسے میں مقرر خصوصی کی حصے سے خطیب اہل سنت مولانا مفتی محمد عارف رضا چشتی کو مدو کیا گیا جلسے کی صدارت مفتی شمس الدین صدقی نے کی مہمان خصوصی کی حصے سے مولانا عبدالعظیم رضویق کو مدو کیا گیا جبکہ نظامت کے فرائض محمد افسر رضا قریشی نے ادا کیے جلسے میں شریک مہمان مقررین نے اپنے خطاب میں صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے کئی قیمتی باتیں بتائی دنیا و آخریت میں کامیابی کے لیے قرآن و سنت پر عمل پیراہ ہونے کی نصیحت کی گئی برائیوں سے بچتے ہوئے نیک عمال کی طرف لوگوں کو راقب کروایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے مختلف اہلوں پر روٹنی ڈالی گئی جلسے میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی جلسے کو کامیاب بنانے میں انتظامیہ کمیٹی درگاہ حضرت دلدار شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے جن ممران نے اہم رول ادا کیا ان میں محمد راشد قریشی، محمد شریف، سید احمد، شیخ سمت الدین، امتیاز احمد خان، فیروز قریشی اور محمد یونس کے نام شامل ہیں جلسے کے اخترام پر نیاز کا بھی احتمام کیا گیا آج ہمیں بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج درگاہ حضرت دلدار شاہ ولی علومیا ایتوارہ بازار میں جسنی عید ملاد النبی کا پرگرام رکھا گیا اس میں کثیر تعداد نے لوگوں نے حصہ لیا اور ہمارے مولانا محمد عارف رضا خان صاحب جہانسی سے تشریف لائے اور بڑے بڑے ناندل کے علماء اکرام انہوں نے بھی یہاں آ کر ہمارے درود شریف کی مجلس کو کامیاب بنایا اسی طرح ہم ہر جمعہ کو پچھلے چار سال سے درود شریف کی مجلس کرتے ہیں اور اس کے بعد نیاس اور تام کا انتظام اور لنگر کا انتظام کرتے ہیں اور ہر سال جسنی عید ملاد النبی مناتے ہیں ہم ہر سال اور اسی طرح یہ خدمت انجام دیتے ہیں اور لنگر کا انتظام کرتے ہیں اور بہت دور سے لوگ اسے یہاں آتے ہیں اور لنگر بڑے اخیدت مند آتے ہیں اور درود پڑتے ہیں درگاہ حضرت دلدار شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کے دربار میں ایک پروگرام منخط کیا گیا جس کا نا انوان ہے جشن عید ملاد النبی یہ ہر سال ہم منایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہر جمعہ کو درود شریف کی مجلس ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ تعداد میں یہاں پہ شرکت کرتے ہیں اور سواب جاریہ حاصل کرتے ہیں یہاں پر ہر جمعہ کو لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے کمیٹی کی جانیف سے لنگر کا انتظام کیا جاتا ہے سو تے دیڑ سو آدمی کو ہم تام کا انتظام کرتے ہیں غور غریب لوگوں کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں باعزت ہم ان لوگوں کو کھانا اغرہ کھلاتے ہیں ناندر کے ریوازیوں سے میری اپیل ہے تمام ریوازیوں سے اپیل ہے کہ بھئی بروز اتوار چوویس تاریخ بروز اتوار چوویس نومبر کو جلوس محمدیہ نکالا جائیں گا لہٰذا آپ نظام کالنی سے لے کر محمد علی روڑ تک یہ جلوس آئے گا ہماری کمیٹی کے جانب سے دلدار شاہوالی کمیٹی کے جانب سے میں اپیل کرتا ہوں آپ سب کو کہ آپ جادہ سے جادہ شرکت میں جلوس میں شامل ہو کے چوویس تاریخ بروز اتوار کے دن جلوس کو کامیاب بنائیں ایم سی این اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملاقات ہوگی آداب